ہلو اینڈ ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ با سیزن سولا کے گھر کے اندر سلمان خان بیکنڈ کے وار کو کر رہے ہیں شوٹ اور ایسے میں سلمان ہے فلان گصے میں سلمان نہیں چھوڑ رہے ہیں ایک بھی کنٹسٹنٹ کو اور اس بار تو سلمان نے دی شالین کو ان کے کرموں کی سزا سلمان نے لگائی شالین کی کھل کر کلاس اور بھئی لگائیں بھی آخر کیوں نہ آفٹر آل شالین نے اتنی گالیاں جو دی ہیں اب کہیں نہ کہیں شالین کو ان کا جواب تو سلومیا کے سامنے دینا ہی پڑے گا کیا کچھ ہوا ہے چلیے ہم آپ کو بتائیں گے اس رپورٹ میں ٹیلی ٹاکیز کی پر اگر نہیں کیا ہے ابھی تک اپنی چانل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں دوستو بگ با سیزن سولا کے گھر کے اندر سلمان خان آتے ہیں اور سبھی کنٹسٹنٹ کی کلاس لگاتے ہیں سبھی کو جم کر سناتے ہیں اور ایسے میں سلمان اس بار شالین سے تو کچھ زیادہ ہی کھپا نظر آتے ہیں سلمان شالین سے یہ کہتے میں نظر آتے ہیں کہ اس گھر کے کیا تم گنڈے ہو جو تم یہاں پر اپنی گالیاں چلاتے ہو یاد رکھنا شالین اس گھر کا صرف ایک ہی گنڈا ہے اور وہ میں ہوں شالین سمجھ ہی نہیں پاتا کہ سلمان آگر کیا کہہ رہے ہیں جیسے ہمیشہ وہ اوور ایکٹنگ کرتا ہے ویسی ہی اوور ایکٹنگ وہ سلمان کے سامنے پھر سے کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن سلمان شالین کی جم کر لطار لگاتے ہیں سلمان شالین سے کہتے ہیں بھولے مت بنو تم نے اس گھر میں خوب گالیاں دی ہیں پہلے تم نے ٹینہ کو گالی دی جس کے بعد ٹینہ کا دل توٹا تو تم نے اس کو منانے کی کوشش کی اس کے آگے تم نے اپنی ناک تک رگڑ دی اور اب تو تم نے حد ہی کر دی تم نے ایم سی سٹین کو اتنی ساری گالیاں دی اس کو پرووک کرا اور اس کے بعد گھر میں مہا سنگرام ہوا بگ باس کے گھر کے اندر اس طرح ہے کہ مہا سنگرام مجھے بلکل بھی پسند نہیں اور جو تم نے کرا اس کی تو معافی میں تمہیں دے ہی نہیں سکتا ہر بار تمہاری ہی کمپلینٹ کیوں آتی ہے ہر بار تم ہی کیوں انوالب ہوتے ہو ہر لڑائی میں سلمان نے جم کر شالین کو سنایا اتنا سنایا کہ شالین تو شرم سے پانی پانی ہو گیا جس کے بعد شالین سلمان سے معافی مانگنے لگا لیکن سلمان تو مانو جیسے شالین کو معاف کرنے کے موڑ میں ہی نہیں تھے کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا سلمان کھول دیں گے گھر کا دروازہ کیا سلمان کہہ دیں گے شالین کو نکل جا میرے گھر سے کیونکہ سلمان کا گصہ تو ایسا ہی ہوتا ہے آر یا پار تو کیا ہوگا اس بار شالین کے ساتھ ہمیں کمنٹس میں آپ ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں بہت ... میرے پار